اگر آپ کی نہیں سکو ہوئی تو میں ایک بار پھر سے بتا دیتی ہوں کہ جاگو لاہور پہنچ چکا ہے آپ کے گھر میں آپ کو جگانے کے لیے اور اس وقت جو ہے وہ بہت ہی مزے کا سیگمنٹ شروع ہونے والا ہے خاص طور پر خواتین کے لیے بہت ساری خواتین ہوں گی جو کہ اس وقت کچن میں کام کرتے ہوئے ہمارا پروگرم دیکھ نہیں رہی ہوں گی بلکہ صرف سن پا رہی ہوں گی تو میں ان سے ضرور کہنا چاہوں گی کہ جلدی سے ٹی وی سکرینز کے آگے آ جائیے کیونکہ بہت مزے کا اور خاص طور پر خواتین کے حوالے سے جو ہے وہ بارچیت شروع ہونے والی ہے ہمارے ساتھ ہیں جی سائرہ احمد جن سے ہم بات کریں گے کہ موسم تبدیل ہو رہے ہیں پہناوے بھی بدل رہے ہیں زندگی کے انداز بھی بدل رہے ہیں تو موسم بدلنے کے ساتھ ساتھ کیا ٹرینڈز ہیں کیا فیشن ہے کون سے کلرز ان ہیں یہ تمام باتیں جاننے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جی ونٹر کلیکشن ویڈ ڈیزائنر ڈریس ڈیزائنر ہے ہمارے ساتھ سائرہ اشتیاق سائرہ خوش آمدید کہیں گے آپ کو پروگرام میں کیسی یہاں تینکیو سو مچ صدرہ میں بلکل ٹھیک ہوں آپ کے ساتھ سائرہ بلکل ٹھیک ہے جی سائرہ سب سے پہلے تو بتائیے کہ موسم بدل رہا ہے لیکن اپنی تیزی سے نہیں بدل رہا جس طرح ہم چاہتے ہیں کہ جلدی سے سردی کا موسم بلکل کیا فیشن میں ہے آج کل اور کیا جو ہے وہ آج کل لڑکیاں پسند کر رہی ہیں خاص طور پر فیشن کیا کہتا ہے فیشن تو آج کل بہت انٹرسٹنگ ہے بکرز اس وقت ہر طرح کی چیزیں کافی ان ہیں فیبرک کے پوائنٹ او فیو سے تو عبیسلی ونٹر کا فیبرک اس وقت ان ہیں ویلویٹس بہت زیادہ چل رہی ہیں اگر شادی کے پوائنٹ او فیو سے بھی دیکھیں تو ویلویٹ میں بہت زیادہ کپڑے بن رہے ہیں اس کے علاوہ ویسے تو سلک بھی چلتی ہیں سردیوں میں ویلویٹ بہت زیادہ ان ہو جاتی ہے جب ہم ونٹرز میں انٹر ہوتے ہیں اس کے علاوہ خدر بھی چل رہا ہے بہت زیادہ کیونکہ لہور میں سردی زیادہ ہوتی ہے اسلامباد میں زیادہ ہوتی ہے کراچی میں تو لوگ بس شوق کے لیے پہنتے ہیں سو فیبرک کے پوائنٹ او فیو سے یہ اگر کلرز کو ہم دیکھیں تو کلرز کافی انٹرسٹنگ ہیں پیسٹل بھی ان ہیں بات اس کے ساتھ ساتھ بریٹ کلرز بھی ان ہیں سو اگر ہم دیکھیں تو بلکل کانڈی پنک بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بریٹس پہن رہی ہیں then we have reds which are always in in bridal and formal wear apart from that ice blue silver color is بہت آج کل چل رہا ہے so اس طرح کی انٹرسٹنگ شیڈز mix of all colors is right now in آشو جی ابھی جو ہے وہ تمام اچھے اچھے رنگ جو ہیں وہ تو ان ہیں شادی بیا کی آپ نے ذکر کیا ہے کہ شادی بیا کے موقع پر آج کار سلور اور گولڈ کو بہت زیادہ پریفرنس تھی جاتی ہے سردی کا موسم چل رہا ہے کون سا فیبرک ایسا ہے ویلوٹ کی آپ بات کر رہی تھی اور بزار بھی جائیں تو بہت خوبصورت اور بہت اچھے اچھے پرینٹ اور کڑھائیاں جو ہے وہ ویلوٹ پر آرہی ہیں کیا سمجھ رہی ہیں ابھی شادی کا موسم بھی تک ٹھپا آغاز ہو چکے ہیں شادیاں بہت زیادہ ہو رہی ہیں خواتین کو کون سے فابرک استعمال کرنے چاہیے کام بالے جوڑے بنوانے کے لیے تاکہ تھوڑی سی سردی سے بھی پروٹیکشن ہو جائے اور فیشن بھی پورا ہو جائے سردی سے پروٹیکشن کے لیے تو I think velvet is the best but اس کے علاوہ raw silk is something which females can wear because بہت باریٹ بھی نہیں ہوتا لیکن بہت موٹا بھی نہیں ہوتا but اگر ہم اس لحا سے دیکھیں کہ شادی کے موسم میں شادیاں نارمالی اوپن ایر نہیں ہو رہی ہوتی ہیں ہالز کے اندر ہوتی ہیں تو اندر تو موسم موڈریٹ ہی ہوتا ہے تو ہر طرح کا فابرک چل جاتا ہے اس کے علاوہ بروکیٹ کافی ان ہے آج کل تو وہ خواتین پہن سکتی ہیں فینسی بھی ہے پلس آج کل ٹراؤزرز جو ہیں وہ فینسی بہت زیادہ این ہے as compare to top تو اس کیوں پر بڑا فوکس ہے بروکیٹ کے ٹراؤزرز کیوں پر زیادہ ہو رہی ہیں تو بروکیٹ کے ٹراؤزرز اور ایون کے لہنگا چولی بہت این ہے آج کل انارکلی فروک واپس آرہے ہیں تو روسل کے انارکلی فروک بہت ہی زیادہ اچھا سائرہ بڑکل بڑی مزے کہ آپ نے بات کی ہے کہ وہ جو ہم نے اپنی ماں کو دیکھا تھا فیشن کرتے ہوئے ہم لوگ چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے بڑی انار کے لیے لمبی لمبی فروکس اور دوبارہ سے فیشن جو ہے وہ روٹے ہو رہا ہے دوبارہ سے وہ جو 60's 70's اور 90's کا فیشن تھا وہ آج کل دوبارہ سے لڑکیوں میں بہت این ہے بلکل ایسا ہی ہے ریزن یہ ہے کہ ہمارا کلچر بہت رچ ہے اور ہم گھوم پھر کہ اپنے اسی اتھنک کلچر کے وہ جو لانگ فروکس جو کچھ سال پہلے بہت ان تھے پھر سے واپس آگئے اور وہ فیشن بلکل exactly وہی ہے جو ہماری مدرز کے ٹائم پہ بہت زیادہ ان تھے ایون اگر ہم جولری بھی دیکھیں تو اس وقت وہی ٹرنڈ واپس آرہے ہیں جو کہ 60's 70's میں ہماری فیمیلیز میں جو ہماری مدرز ہی وہ پہن رہی تھی اسی طرح سے کپڑوں میں بھی وہی ٹرنڈ دوبارہ واپس ان ہو رہے ہیں ہیوی دوبارہ ہیوی دوبارہ اگر آپ دیکھیں تو پلین جوڑے اور ہیوی دوبارہ بہت زیادہ شادیوں میں پہنے جا رہے ہیں اچھا سائرہ بلکل ہیوی دوبارہ کی آپ نے بات کی ہے تو بلکل میں نے یہ دیکھا ہے کہ پچھلے سال سے وہ کانتھا کاری کے دوبارہ اور وہ چکن کاری کے پلین سوٹ کے ساتھ بھی بہت خوبصورت لگے ہیں سردیوں میں بھی اچھا لگ رہے ہیں ان کا فیشن رہے کا کہ آپ مرینے کی شروار کمیز یا ٹراؤزر شاد بنا کے وہ اس طرح کا کوئی فیشن ہے یا پھر وہ آٹ اوپ ٹرین لگے گا اگر ہم پہنے بلکل 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 پشمینہ اور مرینہ کی پلین سوٹس کے ساتھ آپ کی ہیوی شالز ایون ویلویٹ کی شالز چل رہی ہیں سو آپ وہ ہیوی شالز ساتھ میں پہن سکتے ہیں لو دوبارہ تو چلی رہے ہیں تو آپ کو لیوریج ملتا ہے کہ چلو شال پہننے کا موقع بھی ملتا ہے تو ایون شالز کی اوپر بہت ہیوی ہیوی کام ہو رہے ہیں اور لوگ لہنگوں پہ کام نہیں اتنا کرا رہے جتنا شالز کی اوپر کام کروا رہے ہیں لہنگوں پہ کام کم ہوتا جا رہا ہے اور شالز پہ بھڑتا جا رہا ہے تاکہ سہدی سے بھی بچت ہو جائے اور فیشن بھی ہو جائے ابھی تھوڑا سا ہم نے شادیوں کی بات کر لیے کیایولز پہ آتے ہیں کیایولز میں کیا فیشن میں ہیں خواتین ہیں ان کو کیا پہننا ہے اگر ینگسٹرز ہیں لڑکیاں ہیں ان کو کیا پہننا ہے دیتیل میں بتائیے اور کلر سپیشلی سردی کے کلرز ہم نے پہلے دیکھا تھا کہ ڈل ہوتے تھے لیکن فرانٹ بلکل چینج ہوتا جا رہا ہے اب برائٹ کلرز کافی زیادہ ان ہیں اگر ہم کیایولز کی بات کریں تو لڑکیوں کے لیے بہت کچھ ہے فیشن میں ٹاپس بھی ہیں شورٹ شرٹس بھی ہیں پیپلم چل رہے ہیں فیبرک میں آپ کے پاس لیلن ہے آئیریش لیلن بھی ہے جیسے کراچی کا موسم اس میں بہت زیادہ موٹا کپڑا نہیں پہنا جاتا تو وہاں آئیریش لیلن بہت چلتی ہے لاہور میں جو ہے وہ نارمل لیلن اور پشمینہ اور مرینہ کافی زیادہ چلتا ہے فیبرک میں تو یہ ورائیٹیز ہیں ہمارے پاس اگر ہم پرنٹس میں جائیں تو فلورل پرنٹس بہت زیادہ ان ہیں لڑکیاں جو کالیج گوئنگ لڑکیاں ان کے لیے تو بہت ورائیٹی ہے اب تو ریڈی ٹو ویر اتنا آسانی سے مل گاتا ہے تو اس وجہ سے لوگوں کو اتنی مشکل نہیں ہوتی ایک ٹائم تھا جب ریڈی ٹو ویر میں بہت زیادہ آپشنز نہیں ہوتے تھے لوگوں کو سب سٹائلنگ خود ہی کرنی پڑتی اب تو ڈیزائنرز آویلیبل ہیں وہ آپ کی زندگی آسان کر دیتے ہیں اور جو کچھ آپ کو چاہیے آپ کو مارکٹ میں مل جاتا ہے اچھا بلکل آپ کو مارکٹ میں مل جائے گا سائرہ یہ بتائیے کہ ابھی تو ہم جنرل بات کر رہے ہیں ہم نے شادیوں کی بھی بات کی خواتین کی بھی بات کی آپ کی جو کلیکشن ہے سردیوں کی اس میں کیا خاص بات ہے اور وہ کس طرح سے ڈیفرنٹ ہے دوسری ڈیزائنرز سردیوں کی ابھی میں نے ریسنٹلی کلیکشن بنائی ہے میری کلیکشن تہزیب پہ پہ آویلیبل بھی ہے ڈی اچھے میں تہزیب کا جو ملٹی برانڈ سٹور ہے وہاں پہ آویلیبل ہے اس میں مکس آف آل فائبرکس ہے میں نے ویلوٹس میں بھی کچھ چیزیں بنائی ہیں میں نے پشمینہ کا استعمال کیا ہے اور ان کے اوپر زیادہ تر میں نے جو ہے وہ ایتھنک تھوڑا ٹچ آف تلہ اور دبکہ اس طرح تھوڑا سا رکھا ہے کیونکہ آج کل شادیاں چل رہی ہیں تو چھوٹے چھوٹے گھر میں دعوتیں چلتی ہیں اس ٹائپ کی چیزیں سو اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں نے تھوڑا سا اس کو فارمل بٹ تھوڑا سا انفارمل مکسچر رکھا ہے تاکہ وہ اس جنر پہ بھی پہن لیں اور اگر کبھی بعد میں بھی پہننا ہو تو وہاں پہ بھی استعمال ہو جائے کیونکہ میں خود ایزا ورکنگ وومن یہ فیل کرتی ہوں کہ ہمیں مارکٹ میں اتنے زیادہ آپشنز نہیں ملتے کہ ہم ایسا دریس خرید سکے جو کہ ملٹیپل جگہوں پہ استعمال ہو سکے یا تو وہ بہت ہیوی ہوتا ہے یا وہ بلکل سادھ ہوتا ہے اس وجہ سے میرا فوکس تھوڑا اس چیز پہ تھا کہ ڈریس ایسا ہونا چاہیے جس میں تھوڑا سا فارمل لوگ بھی ہو لیکن وہ انفارملی بھی کیاری کر سکے ہم اس لئے ویلوٹس میں اور مرینہ میں میں اس طرح کا مکسچر رکھا ہے آشا میں خود بھی لڑکی ہوں اور سب سے اہم چیز جو آپ نے اچھی مزے مزے کی اور اچھی اچھی باتیں کی ہیں سب سے اہم چیز کہ پرائیسیز کیا کیونکہ جب بھی ہم ڈیزائنر ڈرسز کی بات کرتے ہیں تو وہ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ جو ہمارے مطوستر طبقے کی لڑکیاں ہیں وہ کوشش تو کرتی ہیں ان کو ٹریک کرتی ہیں چیزیں کہ ہم بھی وہ ڈیزائنر ڈرسز پہنیں لیکن جب پرائیسیز کی بات آتی ہے آپ نے اس تمام معاملے میں ہاتھ ہولا رکھا ہے یا آپ نے بھی خوب پرائیسیز لگائی ہیں دیکھیں ڈیپینڈ کرتا ہے اگر تو پیبرک بہت ہی ڈیلیکیٹ ہے تو ظاہر ہے اس کی پرائیس تھوڑی اوپر چلی جاتی ہے بٹ سٹل اتنی زیادہ نہیں ہوتی جتنی کہ ہم اگر فیمس ڈیزائنر کی بات کریں تو وہ بلکل ہی آوٹ آف بجٹ ہو جاتے ہیں کافی سارے لوگوں کے لیے میں نے کوشش یہ کی ہے کہ ہر طرح کے لوگ جو ہے وہ خرید سکے اور پرائیس رینج اسی طرح کی رکھی ہے باقی ہے کہ جو تھوڑے سے ہیوی ہیں کپڑے وہ تھوڑے سے مہنگے ہیں جو کیاجول ویر والی سائٹ پہ ہیں وہ کوئی بھی خرید سکتا ہے اچھا کوئی بھی خرید سکتا ہے جو ہیوی ہیں وہ مہنگے ہیں یہ تو باتیں ہو گئیں یہ بھی بتائیے کہ ڈیزائنر جو ہے وہ اپنی سوچ کے مطابق جو میرے ذہن میں آیا کہ ہم لوگ جب بھی کوئی کام کرتے ہیں تو ہم اپنی سوچ کے مطابق کرتے ہیں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کی سوچ کا یا پھر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ فیشن کیا ہے چل کیا رہا ہے یا پھر اپنی سوچ کے مطابق کہ نہیں کیا ہی ڈیفرنٹ کرنا ہے اور جو میں سوچ رہی ہوں مجھے وہ کرنا ہے ایمپیکٹ ہوتا ہے لیٹس ٹرینڈز کا لیکن ان ٹرینڈز کو ہم اپنی سوچ میں کنورٹ کر سکتے ہیں تو جب ڈیزائنر کسی چیز پہ کام کرتا ہے یا آرٹسٹ کسی بھی چیز پہ کام کرتا ہے تو وہ لیٹس ٹرینڈز کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنی سوچ کو اس کے ساتھ مکس کر لیتا ہے یہ ہی اس کا ایک آرٹ ہے اسی لیے وہ آرٹسٹ ہے سو سوچ ڈیفرنٹلی ہوتی ہے کہ ہاں مجھے اس لائن پہ کام کرنا ہے مجھے اس تھیم پہ کام کرنا ہے اس کے ساتھ ہم کٹس میں جب چاہتے ہیں تو ان کٹس کو ہم لیٹس ٹرینڈز میں جو ہے وہ آرٹسٹ کر لیتے ہیں تو اس طرح سے دونوں طرح سے چیزیں دونوں طرح سے ہو جاتے ہیں ٹرینڈز بھی دیکھے جاتے ہیں اور اپنی سوچ بھی دیکھ لی جاتے ہیں اچھا سائرہ یہ بھی بتائی ہے کہ ہم نے دیکھا کہ گرمیوں میں جب فیشن تھا یا پھر لاسٹ ہیئر ونٹر کی میں بات کروں تو ہم نے دیکھا کہ پلین سوٹ ہوتے تھے یا کچھ بھی ایسی شلوار کمیز یا ٹراؤزر شرٹس پہ گارہ ہوتی تھی تو اس کے ساتھ وہ بہت فینسی بٹنز بہت فیشن ہیں اس سال کیا ہے وہ فینسی بٹنز چلیں گے یا پھر جو ہمارے پچھلے سال کے جوڑے تھے ایڈیشنل اس کے اندر کافی امبیلشد قسم کے اور بھی لیٹس ٹرینڈز آ رہے ہیں اپارٹ پرم بٹنز بٹنز کے علاوہ بھی اب تو پوری پوری نیک لائنز اور اس طرح کی چیزیں آپ کو بنی بنائی مل جاتی ہیں سو وہ سب ٹرینڈ میں رہے گا سائرہ ہمارے ساتھ موجود ہیں سائرہ سے مزید بھی ہم نے بات کرنا ہے انہوں نے بڑی اچھی اچھی باتیں بتائی ہیں آپ کو یہ بھی بتا دیا کہ دن میں آپ نے کون سے رنگ پہننے ہیں شام ہے تو کون سے رنگ پہننے ہیں اگر سورج آپ کو آنکھیں دکھائے گا تو پھر آپ نے تھوڑے ہلکے رنگ پہننے اور اگر سورج بادلوں میں چھپ جائے گا تو پھر آپ برائٹ کلرز بھی پہننے کسی بھی فنکشن میں دن میں بھی جا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ رات میں بھی جا سکتے ہیں پلین جوڑوں کے ساتھ فینسی دوپٹے لازٹ ٹرین بھی بہت فیشن میں تھے جیسے کہ میں نے بات کی کان تھا کاری کے دوپٹے چکن کاری کے گرمی میں بہت فیشن میں تھے آپ سردی میں بھی کان تھا کے دوپٹے میں نے بھی کافی کچھ سیکھ لیا لیکن ابھی جاتے جاتے جو ہے وہ سائرہ سے ایک پیغام لیتے ہیں سائرہ ایک میسیج دے دیجئے جلدی سے میسیج میرا یہ یہ جی کہ ہم جو فیشن پہ بات کر رہے ہیں اس سے ہٹ کے میسیج دوں گی کہ اپنے ملک کی خدمت جس طرح سے بھی ہم کر سکتے ہیں چاہے ایک چھوٹا سا سٹیپ بھی لیں کسی بھی فارم میں ہمیں ضرور ہلپ کرنا چاہیے اگر ہم ڈیم فنڈ کی بات کر لیں تو اس وقت گورنمنٹ بہت زیادہ اس میں عام عوام کی اور ہر انسان کی مدد چاہتی ہے تو اگر ہم چاہے دس روپے بھی دے سکتے ہیں تو ضرور اس میں دیں because water crisis is actually real اور آگے چل کے ہمارے ملک میں پانی کا مسئلہ کافی شدید بہت خوبصورت بات کی جی سائرہ بہت شکریہ آپ نے آج ہمیں وقت دیا سائرہ نے بات کی ہے جی جو چیف جسٹس کی جانب سے ڈیم فنڈنگ شروع کی گئی ہے اس پہ بات کی ہے کیونکہ کترہ کترہ سمندر بنتا ہے دس دس روپے بھی دینے لگیں گے تو بہت سارے پیسے جمع ہو جائیں گے اور ہمارے کل کے لیے یہ بہت ضروری ہے ڈیم بنانا اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بات کیا ہے کہ ان فرادی طور پر اجتماعی طور پر جو ہماری ذمہ داریاں ہیں ہم نے ضرور نبھانی ہے ہم نے پاکستانی ہونے کا فرض ادا کرنا ہے یہ نہیں کہنا کہ پاکستان نے ہمیں کیا دیا ہم نے یہ سوچنا ہے کہ ہم نے پاکستان کو کیا دیا تو پھر ایسے ہی زرہ زرہ سی جب سوچے آنے لگیں گی تو وہ بہت ساری سوچے بنیں گی اور آنے والے وقت میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے آپ بھی دیکھیں گے کہ یہی ہمارا ملک ہوگا جو امن کا گہوارہ ہوگا اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام جاگو لاہور کا وقت اختتام کو پہنچتا ہے کل چونکہ اتوار کا روز ہے ہماری اور آپ کی ملاقات نہیں ہوگی آپ دیکھیں گے بیسٹ آف جاگو لاہور انشاءاللہ زندگی نے ساتھ دیا سانسوں نے وفا کی تو پیر کی صوبوں ٹھیک نو بچ کے پانچ منٹ پر ہماری اور آپ کی پھر سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں